جائے ماں کاری ورشوں بعد لکشمی نارائنی یوگ مین راشی آج ہم بتائیں گے بھائیوں بہنوں کی مین راشی والے کیسے پراپت کریں گے لکشمی نارائنی یوگ میں شبھ سفلتہ بھیوہ سب کچھ تو آئیے جانتے ہیں مارچ مہینے میں کیا کیا ملے گا مین راشی والوں کا بہت بڑا بھاگیا کا ادھے ہونے جا رہا ہے لیکن جیون میں ایسا کوئی نہیں کی کوئی کسٹ نہیں ہو تو جہاں جہاں کسٹ ہو رہا ہے ہم وہاں وہاں اپائے بھی بتائیں گے لیکن جو یوگ آ رہا ہے اسے آپ فائدہ اٹھائیں اپائے بتائیں گے انت میں تو ویڈیو کو دیکھئے گا پورا آئیے دیکھتے ہیں وستار سے جو مین راشی والوں ہیں مارچ میں ان کا کیا کیا ہونے جا رہا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس طرح سے آپ کی کنڈلے بنے گے مین راشی والوں کی تو اس میں پہلے ہاؤس میں آپ کا ابھی جو مین راشی والے ہیں مارچ مہینے میں رہے گا بدھ راہو اور چندرما مین راشی کی ہیں دویتیہ بھاو میں رہیں گے آپ کی برہسپتی سپتم بھاو میں کیتو ہم بتلائیں گے ہر ایک بھاو کا کیا کیا فل آپ کو ملنے والا ہے مارچ میں اور کون سا گرہ ٹرانزٹ کر رہا ہے اس کا کیا پریڈام آپ پرابت کریں گے کہیں شبہ کہیں کچھ کسٹ کہیں کچھ پریشانی تو ہر ایک پریشانی کا کوئی نہ کوئی نیوارن ہے کوئی نہ کوئی اپائے ہے تو آئیے جانتے ہیں آپ کے ایک آدس بھاو میں بیٹھیں گے منگل اور دو آدس بھاو میں رہیں گے سوریہ شنی اور شکر اب ایک ایک کر کے ہم بھائیوں بہنوں بتلاتے ہیں کہ ان کا کیا اثر پڑے گا تو سب سے پہلے شکشا کو لے کے چلتے ہیں شکشا جب بالک ڈھائی سال تین سال کا بچہ ہو جاتا ہے اسی سمیسے شکشا کا اثر جیون پر پڑھنے لگتا ہے آج ماتا پیتہ دونوں جاب میں رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کتنی جلدی ہو کہ بچے کو پلے سکول میں ڈال دیں کیونکہ انہیں آفیس جانا ہوتا ہے یا توہ کسی بندیالے میں پڑھاتے ہیں پڑھانے جانا ہوتا ہے تو وہ پلے سکول میں ڈال دیتے ہیں بچے وہاں پہ سرکشت رہتے ہیں آپ تو بچے کو سرکشت رکھ کے آپ فری ہو جاتے ہیں لیکن بچوں کا سٹڈی اور سنگھرز آرمب ہو جاتا ہے لیکن بچہ جنم کے ساتھ ہی کس نہ کسی راسی سے پرباویت ہوتا ہے کس نہ کسی گرہ سے پرباویت رہتا ہے تو آئیے جانتے ہیں آج ہم سرکشت کی بات سب سے پہلے کریں گے کیونکہ ابھی ہی ہم نے کہا کہ ڈھائی سال کا بچہ ہو جاتا ہے آپ اس کی سرکشت کی وشہ میں سوچ جانتے ہیں بڑی آسٹس کی بات ہے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ کنڑلے بنوانے میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کرے گا پڑھائی لکھائی ہوگی کیا پڑھے گا یہ پہلا پرشن تب دوسرا پرشن ہوتا ہے سوہسٹ اور آئیو تو چلیے سب سے پہلے ہم سکشا کو لیتے ہیں چھوٹے بچوں کی سکشا بھی اور پھر وہ بڑے بچے جو اسکول میں ہیں جو کوریج میں ہیں اتھوہ جو ٹیکنیکل فیلڈ میں میسن لینا چاہتے ہیں یو پی ایسی بی پی ایسی اگر ہے اسٹیٹ لیو یا کسی بھی سرکاری گورنمنٹ جاؤ میں تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو جو میر راسی والے ہیں ان کی جو برحسپتی ہے وہ دویتی بھاو میں ہے اور اس کی درشتی دسم بھاو میں پڑ رہی ہے پورن اور اگر دھنیو راسی کا ہے تو دھنیو راسی کے سوامی ہوتے ہیں دیو گرو برحسپتی یعنی آپ کا جوپیٹر آپ کا جوپیٹر جب دسم بھاو کے سوامی ہے تو مان لیجیے کہ آپ کی سکھا اچھی ہوگی آپ اگر مارچ کا مہینہ اگزام کا مہینہ ہوتا ہے بچے ٹیٹس کا ٹویلو کا کمپیٹیشن کا سارا اگزام دے رہے ہوتے ہیں تو جو میر راسی کے بچے ان کا سمیہ بہت ہی بہتر چل رہا ہے اگر وہ پرکشا میں سفل ہوتے ہیں سفلتہ پرابط کرتا ہے اگر کوئی میڈیکل کا دے رہا انجینئرنگ کا دے رہا تو اگری کلچر کا اگزام دے رہا ہے تو اگزام دے گا پڑھے گا تبھی تو جو میں جائے گا اور یہاں جو کا یوگ بنا رہا یعنی کہ آپ سکھا پرکشا میں اچھی سفلتہ پرابط کرنے جا رہے ہیں ایک کمی ضرور ہے اس مہینے پندرہ تاریخ تک منگل کی نیچ درشتری سکھا کے بھاؤں میں پڑھ رہا ہے تو منگل کا اپائے کر لینا ہوگا منگل کا کیا اپائے کریں گے یہ ہم آپ کو ویڈیو کے انت میں بتلائیں گے انیتہ فورکاسٹ سکھا کے ویڈیو میں بتلائی ہوں کہ مین راسی کی ان کے بہت اچھی سمہ ہونا چل رہی سکھا پر اکشا پر تیوگتہ کے چھتر میں سف حق تا پر رابط کریں گے اگر میٹریک او ٹویل اگر 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 اچھا جائے جو دکشنا پر سکھا سکھا کے چھتر میں جن کی چل رہی ہے اگر مارس تک میں پڑھتا ہے تو بہتر ہوگا اب چلتے ہیں سکھا کے بعد سواست سواست کو لے کر تھوڑی سی چیلتہ ضرور ہوگی کیونکہ بدھ آپ کے لگن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مین راسی پر ہیں بدھ کے ساتھ بدھ کا ایک اور نیچر ہے وہ جس گرہ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اس کا ہی روپ دھارن کر لیتے ہیں تو بدھ اس مہینے میں راہو کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یعنی کہ راہو کا بھی بدھ سے اثر دینا شروع کریں بدھ اپنی اپنی اسٹھتی تو ان کی ٹھیک نہیں ہے وہ تو انشفل دے رہے ہیں راہو کے ساتھ بیٹھے ہیں تو راہو کا بھی انشفل دینے لگیں گے یعنی کہ آپ مانسک طور سے پریشان رہیں گے کسی دویدھان میں نہ پڑھیں اگر کسی کام کو کرنے میں آپ بیچ میں فرط رہے ہیں آپ کو بھرم ہو رہا ہے کہ کرو یا نہ کرو تو کسی اچھے اسٹرولوجر سے اپنے مات پتہ سے اپنے گروہ سے صلاح لے لے اور جیسا آپ کی ستھی کو دیکھ کر کہ وہ ایسا آپ کر سکتے ہیں کیونکہ راہو کا روک لینے جا رہا ہے اور راہو لگن میں بیٹھے سواسط کی چرچک کریں تو ایمان سکھ پریشان دیں راہو کے سب من میں ہم نے انیک ویڈیو بنائے اس کا اپائے بھی دیئے ہے آج ہم پھر سے دور آ دیتے ہیں کہ اگر راہو لگن میں ہو تو آپ کو مطی بھرم کی ستھی ہوتی ہے آپ کسی کام کو کرنا چاہتے لیکن کر نہیں پاتے آپ کے من میں آلس ہو جاتا ہے پہلے ہی نیگیٹیو سوچ لیتے کہ نہیں ہوگا پہلے نیگیٹیو کبھی نہ سوچ ہمیشہ پوزیٹیو تنکنگ رکھیں کیونکہ سوچ کا بہت اثر ہوتا ہے ویدان پڑھو پھر جانوگے کہ سوچ کا کتنا اثر آپ کے ویدان پہ اور آپ کی کرم پر بھی پڑھتا ہے تو کسی بھرم میں نہ رہے کسی سے اچھے کسی گروہ سے صلاح ضرور لے اور راہو کا نیوارن کر لیں اگر کوئی ویدان سکتا روپ سے تھوڑا کمزور ہے یا ڈپریشن میں تو ان کا ڈپریشن یہ فورکاسٹ ہے مارچ مہینے کا ساتھ میں چند ماں بیٹھے ہیں تو سردی جوئر اور سائنس کی سمجھ جا رہے گی جو تو بچے ترنت پیدا ہوئے ہیں انہیں سردی اور جوئر کی سمجھونا جدا رہے گی اور جانڈیس کی بھی سمجھونا رہے گی تو آپ اس سمجھ میں سچے رہے ڈاکٹر اگر کچھ کہتے ہیں تو ان کی صلاح کو ضرور مانے اور اچھی طرح سے مانے اس میں کچھ بھی کوتا ہی نہیں بڑھتے اپنی بودھی اور اپنا گیان اس میں بلکل نہ لگیں ڈاکٹر جیسا کہتے ہیں ایسا ہی کریں اس کے علاوہ ایک اور بھائیو بہنو پروبلم ہے اگر آپ بی پی 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 سنٹ ہیں تو آپ کو دھیام رکھنے کی شکتہ ہے دوائیاں لیتے رہے اور یوگا اور پرنائی جیسے آپ کا من سنت بیت رہے اگر آپ کا من شانت رہے گا تو بی پی آپ کو بہت زیادہ پریشان نہیں کرے گا اس بارہ ہوئے بہو بیٹھے تو سردی سائنس کی سمسیہ بڑھ جاتی ہے اور جو دمہ کے پی سانس کی سمسیہ ہے انہیں بچنا ہوگا اس کے لئے جو نیو پائے گریلو کر سکتے ہیں کار ہوا جرور پی اس کے علاوے اپنے ڈاکٹر کے پرامرس میں رہے شنی کی نیچ نیش دویتیا بھاو میں ہے تو یعنی کی دونوں ناک آپ کی جام رہ سکتے ہیں تو سردی کا خاص کیا رکھے تورس جی کا کار جرور بی اور اب چلتے ہیں آپ کا لیو لائف آپ کے سبتم بھاو میں کتو بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی پریشان کر سکتے کیونکہ کتو جب جس گھر میں رہتے ہیں کبھی کبھی اچانک سے فائدہ دے دیتے ہیں لیکن آپ پرم میں رکھتے ہیں شک میں رکھتے ہیں آپ اپنی پتنی پہ شک کریں گے جو لوگر ہیں جو جنہوں نے بیو نہیں کیا پریم پرسنگ چل رہی ایک دوسرے پر شک کر لڑائی جگڑے کر کے الگ ہو سکتے ہیں تو آپ یہ جان لیں کہ آپ کا کیتو کروا رہا ہے تو تھوڑا سامت رہے اور کیتو کا اپائی چل روڑ کر لیں جن پتی پتنیوں میں واد بیواد چل رہا ہے بہتر ہو کہ چھپ رہے واد بیواد کو ادھیک بڑھاوہ نہ دیں اور آگے بڑھتے ہیں آپ کا منگل منگل ایک آدس بھاو میں اچھ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اہمکار دے سکتے ہیں آپ کا سوڑمان بہت بڑھ سکتا ہے اگر آپ اپنے ایگو سے دور رہیں گے تو آپ پارٹنر سپ سے لاب ملے گا اگر آپ ایگو سے دور نہیں رہتے ہیں تو پارٹنر سپ میں جو کام آپ کر رہے تھے اس میں بھی بات ہو جائے گا اور آپ کا یہ پارٹنر سپ ٹوٹ سکتا ہے اس کے لئے آپ ہنمان جی کی آراد نہ کریں گے اس سے آپ کا اہمکار جلور جاتا رہے گا اور جیسا کے ہم نے بتایا تھا کہ منگل کی کا اپائے اور بھی بتائیں گے کہ اس کی نمد درستی پنچم بھاؤ میں پڑ رہا ہے اور پنچم بھاؤ شکشہ کا بھاؤ ہوتا ہے تو منگل کی نمد درستی شکشہ پر ہے تو یہاں پر آپ کو شکشہ پر پریشانی آسکتی ہے آپ کا ریجلٹ تھوڑا گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے تو منگل کا اپائے تو کرنا ہی کرنا ہے ایک موتی ضرور چاندی میں بنوا کر اس لیٹل فنگر میں سوم مار کے دیم دھارن کر لیں پندرہ مارج کے بعد منگل کا پریورتن ہونے جا رہا ہے تو جن کا پندرہ مارج کے بعد اگزام پڑے گا ان کے لیے منگل کا یا انشٹ یو نہیں رہے گا لیکن پندرہ مارج کے پہلے جتنے بھی اگزام ہوں گے اس میں منگل کا انشٹ پر بہا پڑے گا آپ گیار بار حنوان چانیس کا پارٹ پڑے اور جب آپ اگزام دینے جا رہے تو اوم ہنگ ہنومت ردر روبائ نم اس منطر کا جاب کر جائے آپ کا حنوان جی آپ کے سہائی ہوں گے آپ جرور ریکار کر لیں جو آپ نے پڑھا ہے اور اجام کو آپ اچھے طرح سے دے پائیں گے اور اب بیوہ کی بات کرتے ہیں جن کا بیوہ نہیں ہو رہا تو اپریل کے بعد ایسے جو روکو بیوہ کا آرم ہو جائے گا تو مات پتہ بیوہ کے لیے پرورت ہو جن کا جنم مین لگن اور مین راسی میں ہو جائے گا تو آپ بیوہ کی اور بڑھ ہیں اب بات کرتے ہیں سوری کی سوری دوادس بھاو میں ہے اور سوری تو ایک مہنی میں راسی پرورت کر دیتے ہیں اور یا چھٹے بھاو کے سوری ہو کر دوادس بھاو میں بیٹھے ہیں تو جو ویدیش یاترہ کے لیے پریشان تھے اور جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے اتم سمی ہے جو لوگ گلف کنٹری جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے اور بھی بہتر ہے سمی گلف کنٹری کے لیے بہت ہی سفلتہ ملے گی جو لوگ سینہ اور پولیس میں جانا چاہ رہے ہیں انہیں بھی اس مہینے میں سفلتہ ملنے والی ہے لیکن ایک چیز دھیان رکھیں اگر آپ کہیں تر تھٹر پہ بھی جا رہے ہو تو پہاڑ پر اگر جا رہے ہو تو آپ کو سودھان رہنے کیونکہ درگٹنا کا یوگ چل رہا ہے وہ بھی ہائٹ سے کہیں آپ وہ سے جا رہے ہیں اور نیچے کھائی ہے تو آپ سودھان رہنے کی آشکت ہے کیونکہ اچھائی اور کھائی یہ دونوں سے خطرہ پورے مہینے میں ہے تو اس سے آپ کو سودھان رہنا پڑے گا تو بھائیو بہنو اس طرح سے آپ کا مہینہ بیتی ہوگا اب بتاتے ہیں آپ کو ہم اپائے پیچھلے ویڈیو میں جا کر آپ راہو کے جو کچھ ٹوٹ کے بتلائے ہیں گھرے لو ٹوٹ کے وہ ضرور کر لیں گے اس کے علاوہ 11 بار پرتی دن ہنوان چالی چھ کا پات کر لیں ساتھی ساتھ کھڑا مسور کا دان شنی وار کے دن کسی گریب کو کریں اس سے آپ کا راہو تو شانت ہوگا ہی منگل بھی شانت ہوگا اور جیسے ہی آپ دان کرتے ہیں آپ کے اندر سے سو ابھیمان کی بھاؤنا کم ہو دان دھرم کرتے رہنا چاہیے ہمارے سنا دندر میں دان دھرم کی پرمپرہ اس لئے بنائی گئی ہے تاکہ آپ کو ابھیمان نہ ہو اور دوسروں کو صحیح ہو جائے تو اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی تو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں جو اس چینل پر محل بار ہے ویل محل محل